سہارہ ساری سرکار زندگی کے لیے مہکے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام زر آپ توجہ میری طرف دیں جو بتانا چاہتا ہوں ایک میسیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار سے گندگی کو دور کر دی جائے اللہ یہ چاہتا ہے اہلِ بیتِ اتحار سے نجاست کو دور کر دیا جائے آپ نجاست سے خود بچنا چاہتے ہوں میں نجاست سے خود بچنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان خود نجاست سے بچنا چاہے تو تب گندگی کو دور کرے گا لیکن یہ وہ نفو سخت سیاہ ہے یہ وہ مورے مصطفیٰ کا سپیشل گھرانا ہے یہ حسنین کریمائن کا سپیشل گھرانا ہے اللہ ان سے خود گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس گھرانے کو اتنا سپیشل بنایا اتنا خاص بنایا ایسا گھرانا دنیا میں کوئی نہیں کیسے نہیں ذرا میں آپ کو قرآن کی آیت کے اکورڈنگ بتاؤں اور بات ختم کرنوں ذرا ذرا توجہ سے سنیں اللہ اللہ جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام قیامت تک دنیا چلتی رہے گی نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے اللہ اللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلی عورت کا نام جو ہے وہ حضرت ہوا اس کے بعد بہت ساری عورتیں آئی ہیں اللہ کی نیک بندیاں بھی آئی ہیں انبیاء و رسول کی ازواج بھی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں متقیہ پرہیزگار بھی آئی ہیں تحجد گزار بھی آئی ہیں اللہ نے چنوں پر فخر کیا ہے وہ خواتین بھی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے چاہے وہ کتنی نیک ہو چاہے کتنی پریزگار ہو چاہے کتنی سید صاحب قبلہ تشریف لائے لائے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ گاڑییں ہٹا لیں گاڑییں ہٹا لیں بار بار کہا جا رہا ہے بھائی محول خراب ہوگا تو سب محنت میں بلکل پانی پھر جائے گا تم سے کتنی بار کہا جا رہا ہے سب سچے پٹے ہو جانی ہو گیٹ پہ گاڑییں گھڑی ہیں برائے مہروانی وہ ادھر آدھر لگا دیں بہت جگہ آئے پیچھے وہ لگا دیں دوسرے والے راستے پہ لگا دیں حضرت گیٹ پہ تشریف نہ آئیں بلکل ہٹ جائیے گا بلکل ہٹ جائیے گا وہاں سے اور کوئی بھی مسافہ کرنے کی کوشش نہ کرے کمیٹی والے جلدی سے حضرت کو اسٹیج تک لے آئیں محول بلکل خراب نہیں ہونا چاہیے حضرت تشریف لے آئے ہیں سنیے آپ سنیے ارے آپ اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں بیٹھئے گا ارے سید صاحب یہیں تشریف لائیں گے یہیں کیلئے بلایا گیا ہے وہ انہاں واپس کر دیا جائے گا جب بلا سکتے ہیں تو واپس بھی بھیج سکتے ہیں آپ ہی کے لئے بلائے گا انتشار نہیں کریے سب لوگ بیٹھئے گا درہ محبت سے سنیں درہو شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں آپ تو دنیا میں دنیا میں دنیا میں بہت ساری خواتین اس دنیا میں تشریف لائیں ہیں وہ بڑی بڑی میک متقیہ پریزگار ارے یہ نہیں سننے سننے تو میں سٹیج والوں کو سنا دوائیں ان کی دعائیں لے لوں انہی سے دعائیں جلا دوائیں ادھر مو کر کے سنا دوائیں نارے تکبیر نارے رسالات مسلح کے اعلیٰ حضرت مفتی سید افروزمیہ صاحب کبلا نارے تکبیر عرصہ حنیفی مفتی شارک صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب اب میں ان کوئی سنا دوں آپ سنو لیکن سب یہ سننے والے بیٹھے ہیں مجل کے بولیں سنو دنیا میں بہت ساری عورتیں آئیں ہیں ایسی بھی عورتیں آئیں ہیں جن پر اسلام نے فخر محسوس کیا ہے اللہ اللہ بہت بہت نیک متقیہ پرحیزکار اس دنیا میں عورتیں آئیں ہیں لیکن دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں دنیا میں ایسی کوئی خاتون نہیں ذرا توجہ چاہتا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سننا اہلے بیت اتھار کے خاندین کی بات آ رہی ہے اور اللہ نے ان کو کتنا سپیشل بنایا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کے آیت کی اکورڈنگ بہت ساری عورتیں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں بڑی بڑی نیک بڑی بڑی متقیہ بڑی بڑی پرحیزکار تحجد گزار اس دنیا میں تشریف لائی ہیں لیکن اللہ اللہ اس دنیا میں کوئی ایسی عورت آپ نہیں دکھا سکتے جو پورا مہینہ تیسو دن کنٹینیو لگتار نماز ادا کر سکے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تیس دن لگتار نماز ادا کر سکے کیونکہ اس کو ایک نیچرل پروبلم ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف سے اس کو پروبلم ہوتی ہے جس کو حیث کہا جاتا ہے اس حالت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا پڑے گا چاہے کتنی متقیہ ہو چاہے کتنی پریزگار ہو چاہے اللہ والی ہو کوئی بھی ہو یہ اللہ کا تانون ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تیس دنوں کی لگتار نماز بغیر قضاء کرے ہوئے وہ ادا کر سکے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی عورت بھی ہے Only one woman in the whole world جس کی کوئی نماز ہی قضاء نہیں ہوئی ہے جس نے پورے مہینے بغیر قضاء کی رہو ہے علمہ ادا کی ہے اب تم کہو کہ وہ خاتون خور ہے جب کہو کہ وہ لینی خور ہے تم کہو کہ وہ اورت خور ہے تو میں آپته بتاؤں فرقی میں حاضرک کے سورے وہ خاتون کئی اور نہیں ہے وہ حسنین کی با خاتمہ ہے وہ خاتون کئی اور نہیں ہے وہ بولے کائنات کی زوجاں خاتمہ ہے وہ خاتون کئی اور رہی ہے وہ مصطفیٰ کی جسے کی لیٹی جس کے باعے میں مصطفیٰ نے فرمایا موسیقا موسیقا اللہ نے مصطفیٰ کو ساری قائدات میں سب سے اس پیشل بنایا ہے اسی طرح مصطفیٰ کی بیندی ہاتھ میں کو بھی اللہ نے پیشل بنایا ہے یہ تو حسنین کریمین کا جارانا ہے ایسی فینلی کہاں سلا ہوگے ایسی خاندان کہاں سلا ہوگے سمجھ با رہی ہے سب دیدار ہوگا ہے سب زندگی ہوگئے تو سنو جڑا ایسی پہ بات فرم کروں سنو دنیا کے سارے دوکٹرز جب ادھر میں تمام سائنس نشک سائنس دانوں کا کہنا اچھے ہیں آگا یہ پروگلم نہیں سارے دوکٹرز کو چیلنج کر دیا سارے سائنس دانوں کو چیلنج کر دیا تمہارا قائدہ یہ ہے نو ایم سی نو چائلڈ اگر یہ پروگلم نہیں تو بچہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تم فاطمہ زہرہ کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو تم خاتون چندگی تو پڑھ کے دیکھو باتا یہ چلا حضرت فاطمہ کو یہ پروگلم بھی نہیں ہے اور حضرت فاطمہ کے شکم میں امام حسن بھی پلے ہیں امام حسین بھی پلے ہیں حضرت سیدہ حسین بھی پلی ہیں میں نے کہا دو طرح آو سارا چناب کو تو اللہ اللہ دھوٹا بھولنے لگے جس کا ہمارے پاک چناب نہیں ہے ہماری پرڑیاں نیچے آگئی ہے آو سارا چانس دانوں کو بولے ہمارے کلم توڑ گئے ہیں کیوں کو چناب یہ میاں کہ اللہ نے جس طرح سے مصطفیٰ کو اسپیشل بنایا ہے مجید کہاں سے اللہ نے ان کی بیٹی کو اسپیشل بنایا ہے بہت چلدی بات ختم کرنے والا ہوں زرہ قریب آؤ میں بات ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر اگر یہ پروبلم نہیں تو بچے نہیں ہو سکتا لیکن فاطمہ زہرہ ہے جنہیں یہ پروبلم بھی نہیں ان کے شکم میں بچے بھی پلیں اور ایک بات اور بتاؤں حالت حمل میں جب پرینسی ہوتی ہے تو جو خون منتھلی عورت کو اللہ کی قدرت کی طرف سے عارض ہوتا ہے وہ حالت حمل میں خون روک دیا جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے چاہے کاؤں کا پردھان بن جائے چاہے علاقے کا پردھائک بن جائے چاہے سمین پر کر کر چلتا ہو چاہے کردن اٹھا کے چلتا ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سمین پر اکھڑ کر چلنے والے اپنی تخلیق پہ بھی تو گھور کر کہ تُو نے ماں کے پیٹ میں کھایا کیا ہے ماں کے پیٹ میں تیری غزہ کیا ہے تو جو خون منتھلی عورت کو آتا ہے وہی بلڈ روک دیا جاتا ہے اور وہی بلڈ ماں کے شکم میں بچے کی غزہ بنتا ہے بچے کی غزہ بنتی ہے اور اسی غزہ سے بچہ نشو نمہ پاتا ہے اب صرف تمہیں قریب لانا چاہتا ہوں اللہ اللہ میں نے آقا حسن میں نے آقا امام حسین کی بارگرہ میں ارض کی اے آقا امام حسن اے آقا امام حسین یہ تو بت رہاں دنیا کے سارے بچے ماں کے پیٹ میں وہ خون کھاتے ہیں تب ان کی پروریش ہوتی ہے بچوں کی نشو نمہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کو تو یہ پروبلم تھی نہیں تمہاری ماں کو تو یہ پریشانی تھی نہیں تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھایا ہے ارے میں چل کے بولو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولی یا حسین آپ نے اندر آ جائیے تمام حضرات سنیے سرہ سب لوگ سنیں یار یہ آپ یہ کام کر رہے ہو بڑی مہنس سے تو حضرت کو بلایا سب جانتے ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں گیٹ پہ جتنے بھی لڑکے کھڑے ہیں سب اندر آ جائے ہیں کوئی ایک بھی گیٹ پہ باقی نہیں رہنا چاہیے حضرت کا کہنا ہے جب گیٹ بلکل خالی ہو جائے گا تبھی اندر آوں گا بیس منٹ ہوگا ہے کوئی حد ہے بیسے تم آل رسول سے محبت کرنے والے ہو بھائی آلہ رسول کا حکم بھی راستے سے ہٹ جائیں بلکل راستہ خالی کر دیں آرے بھائی آیو بھائی اور دیگر کمیٹی والے جلدی سے اس پہ پہنچیں گیٹ پر وہ سارا راستہ خالی کروا دیں سب لوگ بیٹھیں آپ ارے آپ لوگ بیٹھیں کیا سوچ رہے ہیں آپ پتنی آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیں بیچ میں جو کھڑیں بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے اور گیٹ بلکل خالی کر دیجئے اب سنیں ذرا ادھر توجہ رکھیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں گیٹ خالی ہو جائے گا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی دیل لگوارہے ہیں آپ لگوارہے ہیں ورنہ حضرت اب تک اسٹیج پر آ جاتے ہیں اور بہت جلدی حضرت کو پیش کر دیا جائے گا سنیں آپ میں نے کہا ادھر توجہ توجہ ہے بولیے یا حسین بولیے یا حسین توجہ ہے دنیا کا ہر ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہی خون کھا کے پرورش پاتا ہے نشو نمہ پاتا ہے میں نے کہا آقا حسین تم تو بتاؤ تمہاری ماں کو تو یہ پروبلم تھی نہیں تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھایا ذرا پائنٹ بتا رہا ہوں پائنٹ نوٹ کر لو سچے پکے حسینی ہو تو سنو ذرا میں نے کہا آقا حسین یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کو تو یہ پروبلم تھی نہیں تم نے اپنی ماں کے شکم میں کیا کھایا ہے اللہ اللہ مائنے دوکٹروں کے دروازے کو گھٹ کٹایا میں دوکٹرز کے دروازے پہ گایا دوکٹر یہ تو بتا ہوں تم یہ کہتے ہو وہی بلٹ بچے کی نگے وہی بلٹ بچے کی خیزہ بندہ ہے لیکن حضرت فادمہ کے پر یہ پروبلک تھی نہیں اللہ اللہ مائنے سائنس داروں کے دروازے پہ گھٹ کٹایا تو وہ بھی جواب دے گا میں دنیا کی دنیا کی دنیا کے شکرے میں کھڑ دیا میں نے کہا گھوئی تو جواب دے لیکن اللہ اللہ عشق نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو دوکٹرز کے دروازے پہ گھٹ کٹا اگر جواب چاہتا ہے تو پھنس دانوں کی چوکٹ پر مچا میں نے کہا کہا جاؤں تو عشق نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو پرینی پہنچا پرینی پہنچا میں پرینی چلا گیا محلہ صدہ گران میں انٹری کی منظر اسلام سے گمبہ دے آلہ حضرت کا دیدار کیا اس کے بعد میں میں نے جوکٹے آلہ حضرت کو چھوما اس کے بعد میں درگاہ آلہ حضرت پہ تاکل ہو گیا میں نے کہا عشق کے امام احمد رضا یہ تو بتاؤ دنیا ساری دنیا نے جواب دے دیا ہے کسی کی امام نے اتنا دودھ نہیں پلایا پرینی کا امام کیوں تو بتاؤ امام حسن نے ماں کے پیٹ میں کیا کھایا امام حسین نے ماں کے پیٹ میں کیا کھایا تو پرینی کا امام کہتا ہے دربتِ آلہ حضرت سے اب آدھ آتی ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب دھرانہ نور کا ارے تکبیر نارو نسالات اللہ ماں سید مفتی افروز میع صاحب کی بلا اُڑ سے حنیفی جشنے دستار بندی الجامت المکیہ حنفیہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے ننور تیرا سب بھرانہ نور اللہ نے اسپیشل بنایا ہے اسپیشل وقت میرا پورا ہو چکا ہے اب بھی بہت سارے لوگ کھڑیں پتہ نہیں بھئی ان کے دماغوں میں کون سا بھیجا ہے پتہ نہیں کیا کھا کر آئیں چٹنی کھا کر آئیں کہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بھائی ہٹ جائیے ارے موائل حضرت وہی ہیں جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہو کوئی دوسرے تھوڑی ہیں ان موائلوں میں نے بڑا کام خراب کر دیا ہے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمی و تب علی وما علینا علی البلاغ السلام علیکم ورحمت